اسلام علیکم امت اللہ سب کیا حال ہے ہاں سب لوگ امید ہیں اپنے گھروں میں خیر خرید سے ہوں گے جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں لطلو ان کو خوش رکھے آباد رکھے اچھا جی ہم لوگ اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں آج ہم لوگ بنا لیں رائس کھیر جو کہ آپ کو بتا ہے سویٹش سوچیں کہ کیا بنانی ہے سب سے پہلے کھیر کا نام آتا ہے ذہن میں چیلنج اس کے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہم لوگ لیں گے آدھا کپ ہم نے چاول بھی گو کے اور ان کو ہم نے گرینٹ کر لیا ہے پکے نہیں ہوئے یہ کچھے چاول ہے تھوڑا سا پانی اندر رکھ کے پھر ہم نے اس کو گرینٹ کر لیا ہے یہ ہم نے لیے چینی چینی یہ ہم ڈالیں گے تھوڑی کر کے جسے ہاف ڈالیں گے اور ٹیسٹ کر لیں گے کہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ زیادہ کر سکے لیکن نارمل جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے ایک کلو ہم نے لیا ہے دھوتھ اور یہ ہم نے لیا ہے بادام یہ تھوڑے سے ہم نے پیسے بھی رکھ لیا ہے یہ ہم نے لیا ہے بریٹ کرمز تھوڑے سے یہ ہم کھیر میں ڈالیں گے اس سے بڑا اچھا اس کا ٹکسٹر بن جاتا ہے اور یہ ہم نے لیا ہے خوشت ملک یہ بھی اندر جائے گا بہت ہم نے لیا ہے بستے یہ لیا ہے بادام آپ کے پاس جو اور ہوں وہ بھی کر سکتے ہیں بستہ کہہ رہے ہیں کاجو یہ ہم نے لیا ہے کاجو اور یہ بادام آپ کے پاس جو بھی ہوں آپ ان سے کر سکتے ہیں یہ ہم لیا ہے گنڈنس ملک ٹھیک اب ہم لیں گے ایک کڑائی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی پانی اوبل جائے تو پھر اس میں ہم ڈالیں گے دودھ یہ ہم نے ڈال لیا ہے تھوڑا سا پھالیں کیونکہ اس سے تھوڑی سی کھیر جو ہے وہ بچ جاتی ہے نیچے نہیں لگتی دوسری بات یہ ہے کہ کھیر بنانے کے لیے ہم ایسے برطن کا انتقاب کریں جس کا تلہ تھوڑا سا نیچ لہے سا موٹا ہو ٹھیک یہ ذرا بھاری سی میں موٹی سے اس کے اندرہ لائچی کے ذرے سے آگے پانی میں اچھا ٹھیک اب یہ پانی اوبل نہیں لگ جائے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک کلو دودھ اچھا ناظرین اس میں سوری کہ میں آپ کو کہہ رہی اس میں دودھ ڈالیں گے دودھ میں اس میں پہلے ڈالیں گے ہم چاوڑ اس کو تھوڑا سا ہم ڈوائل کر لیں گے یہ پک جائے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ ہوتا ہے پکانے کا طریقہ یہ ہمارے چاوڑ ہو گئے تو اسے پک گئیں اب ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اور آرام رام سے اس میں پہتے جائیں گے دودھ اور اسے جلدی ہلائیں گے تک ہماری کھیر میں بھکیاں نہ بنیں دیکھیں اس کا ڈک سٹے کتنا اچھا بن گا آنچ ہم درمیانی رکھیں گے اس کی تھوڑا دودھ اور ڈالیں گے ایسے ہم تھوڑا تھوڑا ہلاتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا دودھ لاتے جائیں گے یہ ہم نے آردہ کب سے بھی تھوڑا کام چاوڑ لیے ان کو بھی گھوکے ہم نے پیس لیے بلینڈر میں اب ہم نے چاوڑوں کو پکایا ہے تھوڑا سا پانی نہیں اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے دودھ نظرین اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگے تو ضرور لائپ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ کمنٹ کریں مجھے آپ کے کمنٹ کی ذریعے پتہ چلے گا کہ آپ کو چیز کیسے لگ رہی ہے یہ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال دے جائیں گے اب یہاں ہم ڈال دیں کہ اس میں یہ تین لائچیں دیکھیں اس کے ہم نے دھانے نکال لیے تھے ایک ہماری پکڑی ہے ساتھ ساتھ ہم اس میں دودھ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہم نے اس کے باقی چیزے رکھی ہیں وہ ڈالتے جائیں گے اچھے ناظرین اس کے لئے چاوڑ میں نے تو ثابت لیئے لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس ٹوٹا چاوڑ جس کو کہتے ہیں وہ ہوں تو زیادہ بیٹر ہے لیکن یہ ہے کہ ثابت چاوڑ میں نے مشک گرمڈر میں کر لیئے تھے موسیقی 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 یہ دل دل کے ساتھاتے ہیں اسے ہماری کھیلی جوہاں ایسا ایسا دا گری ہوتی جائے گی اب ہم اسے ملالیں گے یہ دودھ ڈالتے جائیں گے ایسا ایسا ہلاتے جائیں گے ایسا ہم نے اس کی ہلکی رکھی ہوئی ہے اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا ترکی ایک انڈنس میں ڈالیں گے اب ہم اس کو میکس کرنے کے لیے یہ بھی لے سکتے ہیں جو بھی لوگ سارا میکس ہوکا جائے گا اچھ کرا آنج اس کی ہلکی ہے ہم ڈالیں گے کنڈنس میں ایسا ہم نے اس کی ہلکی آنج کی ہوئی ہے کنڈنس میں ڈالیں گے اب یہ آزا جو ہے ڈرائی فوٹ ہمارا ٹال دیں گے آزا ہم نے اس کی ڈرسنگ کے لیے کنڈس میں ڈالیں گے یہ کاجو اور پدام ہم نے اس میں ڈال دیں یہاں ہم اس کا چمچ مسلسل ہوں لاتے جائیں گے اور آنج ہلکی رکھیں گے بہت لازے کی ہماری یہ کیردن لے لیا ہے ہم لوگ ڈرو ٹرائی کریں اب یہاں اس میں ڈالیں گے چینی اتنی سی بچا لیں گے پہلے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے پھر اور ڈالیں گے اس کو ہلانا بہت ضروری ہے تب ہی ہمارے مزردار سے یہ تیار ہوگی اب ہم تھوڑی سی چکتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ہمارے رکھی ہے اور یہ تیار دیکھیں رو پھر بڑھے ہوگی آنچ ہمارے ہلکی رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اس میں ہم نے میں پھر بتاتے چلوں آزہ کپ ہم نے ڈالے ہیں چاول ٹھیک ہے ان کو ہم نے تیس منٹ بک ہو کے اس کے بعد گرینڈڈ میں پیس لیا تھا پھر ہم نے اس میں ڈال لیا ایک بریڈ لے کے اس کو ہم نے کر لیا اگر دو تین دن کی بریڈ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کو ہم نے گرینڈ کر کے اس کے باریک پورڈر ٹائپ بنا لیا اس میں ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے اور ہم نے دو ٹیبیل سپون بھار کے ہم نے لیا ڈرائی ملک آپ کو اسے بھی لے لیں میرے پاس نیڈو کا تھا وہ لیے میں نے اور اس کے اندر جو ڈرائی فوٹ ہے جو آپ کے پاس ہوں یا جو آپ کو پسند ہوں میرے پاس جو تھے کاجو اور بیدام میں نے وہ ڈال لیا تین الائجیاں ہم نے ڈالی ہیں پکانے کے دوران اس کے بیج نکال کے اگر آپ کو اچھی لگیں میرے ویڈیو تو کمنٹس میں بتائیں اور اس میں ہم نے میں نے بتا دوں کہ ہم نے ایک کپ کے برابطہ تقریباً کنڈنس ملک لیا ہے اور ایک کلو دودھ لیا ہے ہم نے یہ ہماری خیر ہوگی ہے تیار خیر بہت ہی مزید یہ ہماری خیر بہت ہی مزید دونس ہم اس کو ریشاہ کرتے ہیں یہ ہماری خیر ہماری خیر بہت ہی مزید بہت ہی مزید کنڈنس بہت ہی مزید اس کو ٹھنڈی کر کے کھائیں گے پھر تو بہت ہی حالہ اس کا ذائقہ ہوگا چلیں ٹھیک ہے آئندہ پھر ہمیں ایک نئی رسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گے دعوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اوکے اللہ حافظ سو آئی آم آئی اب رائس کی ریڈی ہو گئی ہے